اسلام علیکم مناظرین آپ کا آسٹ میاں رے آزیم پورٹی ٹو نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں تھانا صدر کی حدود بھیامالا روڈ عباس نگر میں اور میرے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جن کے ساتھ ظلم اور بربریت کے پہاڑ آئے گئے ان کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ان لوگوں نے کیوں کیا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں ناظرین یہ وہ گروہ ہے وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اپنیاں اور دوسرے لوگوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کوٹھیوں میں کام کرنے کے لیے بیچتے ہیں دو چار دن وہ لڑکیاں بچیاں وہاں پہ رہتی ہیں اور وہ واپس وہاں سے مال وغیرہ لے کے پیسے لوٹ کر اپنے گھروں میں آ جاتی ہیں ان لوگوں سے اڈوانس بھی لیتے ہیں جو ان کے پیسے کھا جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے پتالے لگا کے غائب ہو جاتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جب ہماری ٹیم نے انکشاف کیا وہ لوگ تھے جن لوگوں نے ان کے ساتھ تشہدد کیا اور تشہدد کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو شبہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کی مخبری کی ہے اور وہ منشیات فروش ہیں منشیات فروش کے کام کرتے ہیں یہ سارا علاقہ ان لوگوں کو جانتا ہے یہ ہماری ٹیم نے بھی وہاں پہ جا کے پتا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگوں نے ہماری مخبری کی ہے اگر ہمارا پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے اس کام پہ اور یہاں پہ میں قانون پہ عدالتوں پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ وہ اپنے موں سے کہتے ہیں جی پانچ کلو ہیرون جو ان کے اوپر پڑی ایک کے اوپر دو کلو پڑی لیکن وہ اتنا وہ بول رہے تھے سامنے سب کے سامنے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں تین ماہ کے اندر اندر ہم چھوٹ کے رہا ہو کے آگے ہیں وہ لوگ ہمارا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کے مکانوں کے اوپر کرینیں چڑھا دیں گے اور یہ اس ماہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے وہ سرعام بلکل دن دناتے پھرتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ سوال اٹھتا ہے ناظرین کہ تھانے اور پولیس جو ہے وہ تو ملزموں کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑنے کے بعد حوالے کر دیتی ہے عدلیہ کے عدلیہ کیا کرتا ہے ان ملزموں کی کیسے زمانت ہو گئی کیسے چھوٹ کے وہ باہر آگئے یہ سوالیہ نشان ہے اور باقی کی جو بات ہے کل بھی پولیس جب ہمارے وہاں پہ گئی ہے شاید تھانے سے ہی کال ان لوگوں کو آگئی اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور تھوڑا سا موقف لینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں تو باقی کی جو بات ہے اسی فیملی سے کرتے ہیں کہ ان کا اتنازہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اب وہ چاہتے کیا ہیں جی اسلام علیکم جی ماں جی کیوں ہے تو ڈینال بیٹا میری بچی جڑی ہے چھاڈی شدہ سی پہلا تے او پوڈر پین دا سی میں اتھونا سی فیصلہ ایدھا لے لیا لیک فیصلہ اے بوئے سے بہ گئی یہ میں اتنا نکاح کر دیتا ہے ایک بچی کتنا نکاح کیتا ہے تو سی زاہدنا آجی چھوٹی بچی جڑی جو میری وہ پندرہ سال ساتھ مینے دی سی پہ امران آیا انہیں کہا اسی کامتے لوانی ہیں پہ بچی نو پہ جو میں نے سا پہ دی اب وہ انہوں پتا نہیں کیوں نے کی تا کی نہیں کی تا رات اب وہ وہ دینوں بڑا کامتی بنشا بگرہ کرتا ہے آہا جی انہوں نے فیمتے نہیں لایا لیا گیا صبح ساڑے کولوں لے جا کے نکاح انہیں کر لیا سانوں نے انہیں پوچھیا نہیں دسیا نکاح کر لیا انہیں اسی رات بیٹا رو رو کے پیٹ پیٹ کے اسی رات کر لیا پھون کر دی رہیا پھون نہیں ہے سپائی نے چکیا اگر دوسرے دن سانوں آنڈگا گوانڈگا دسیا ہی نے نکاح کر لیا انہوں نے کڑی نے مار دا کٹلا کلتسی ہے اس کڑی دی حالت تو انہوں نے رشتہ مانگ دے میں کہا سی نہیں دینا میں زیادہ نکاح کرتی تا ہوں انہوں نے ساڑے بہر پہ رہے ہیں وہ تاہاں سانوں پر سے یہ جو آپ کی بیٹی ہے اس کا بھی وہ رشتہ مانگتے تھے کہ اس کا بھی ہمیں رشتہ دیا تو کس کے لیے تارک کے لیے وہ لوگ ہیں کون نام بتائیں ذرا ان کے کون کون لوگ ہیں تارک سے احل امران رفاقت سلامت کامران اور چلی یہ تو بات ٹھیک ہو گئی ایک پہلی آپ کی بیٹی کا انہوں نے بغا کے نکاح کیا ہوا ہے اور دوسری کا بھی رشتہ مانگتے تھے آپ نے نہیں دیا ایک وجہ یہ ہے باقی دوسری وجہ کون سی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم نے پیسے لینے ہیں وہ پیسے کون سے لینے آپ لوگوں سے مانشیات ویچ دے تڑا تڑا سرے یہاں ویچ دینے کو پچھندسن والا نہیں اوپڑے گا نہیں تے ہونا دے نے اینا مکبری کی تھی یہ بیٹا ساڑے کو ترچ مبیل بھی نہیں ہے جڑا ٹوٹا مبیل ساڑے کو ایک جڑا سی یہ ناڑی کا تو مکبری کرنی سی نہیں نہیں تو اٹھا جڑا جوائی ہے اس بچی دا جڑا خامن دے دو مینے بیٹا بعد دو مینے ہوئے ناڑے نکا ہوئے ناڑے پانچ چھے مینے ہوئے ناڑے گے آنے جاڑا ساڑے کوٹی کر آنڑا جاندہ سی نہیں کوئی نہیں سا پیلے ہوں سے آنڑا جدھوں کہا کیتا ہے وہ ہی بس آنڑے کا آرہا ہے اور بیری سکر ملہ لی سن کیا ناڑی ساہوں نے کہا بھی قردہ بچائے ہوتا جدھوں تو ارنو ہے سارے چھوٹان لگیا لگیا نے سٹان لگیا نے کس طرح لگیا نے اسی بیٹا اندر سا ٹی وی لیا جناہا اسی میں امین مونڈا میرمین مونڈنو آئی ماری یا تککے مار موڑکی نو چھڑا یا ہمین تک پا جان در اندر جاکے نے کنڈی مار رئی یا مغرو مراند ویدو مونڈنو آگا یا رونڈا بھی آگیا یا اُن لیک جنا نیگا کھیلا خوب دوما ججو مائی چا دو ساری آگیا یا نیوانا ساڑوں باڑکے مونڈیاں گولو مرورو آیا ساڑیاں پا ماں پڑی رکھی یا لے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ اتنے با اثر ہیں اتنے بابرفل ہیں کہ قانون بھی ادھر کا رخ نہیں کرتا ان کو قانون کی بھی پرواہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو قانون نے ہمارا کرنا ہے وہ کر لے ہم اس مائی کے مکانوں پہ کریں چلا کے چھوڑیں گے اس کو مار کے چھوڑیں گے ہم اسے نہیں بخشنے والے اتنے پاورفل وہ لوگ ہیں اتنے منشیات فروش ہیں اور جرائم پیشا لوگ ہیں اور یہ لوگ اپنے گھر سے نقل مکانی پہ مجبور ہیں اپنے گھروں کو تالے لگا کے یہ کسی اور کی گھر میں آکے بیان دینے پہ یہاں پہ مجبور ہیں کسی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کا رہنا مشکل ہے اگر یہ لوگ ان کو نظر آ جاتے ہیں تو یہ ان کو باقی نہیں چھوڑیں گے پتہ نہیں قانون کے ساتھ ان کی کیا ساز باز ہے کیا بجا ہے اور یہ لوگ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے کیا قانون ہمارا اتنا ہی کمزور ہے اور وہ لوگ اتنے ہی طاقتوار ہیں کہ قانون ان کی طرف رخ نہیں کرتا اور ان کو پکڑتا نہیں کون کون لوگ ان کے ساتھ ملوث ہیں ان کا کہنا کہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب ہماری جیب میں ہیں قانون ہم اپنی جیب میں لے کے رکھتے ہیں جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ لو یہ جب ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی ان ٹیم نے موقف لیا یہ باتیں تب کی ہیں تو بہنا آپ بتاؤ آپ کے ساتھ یہ سارا بکوہ جو آپ کی ماں بتا رہی ہیں یہ صحیح ہے جی بھائی کیا بھائی جب وہ آپ کے گھر میں آئے دونوں بھائی نے آکی میں نے کپڑے پھاڑے نے انہوں بیٹک دے ویچ لیا یہ بیانہ بلکل سچ کہہ رہی ہے میری ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا میں دیکھ کے میری نظریں جگہیں کہ اس ماں کے اس بہن کے جو کپڑے ہیں وہ پھٹے ہوئے تھے اور بری طرح سے یہ لہو لہان تھے جب تحصیل ہیڈکوارٹر میں ہمیں ملے تھے تو یہ اس دکھا نہیں سکتے تھے کیمرہ میں جیسا ان کی جو حالت تھی پھر ان کو کپڑے پہنا کے پھر ان کا جو بیان لیا جا رہا ہے کہ بھائی ہے سوٹن مٹکلو تو ڈیووس لیا ہے نی تیسی تے نم تیرکار والے ہیں نو بھی مار دے نا یا تسی ماری ہوگی ہاں سی ماریاں مانگے انہیں ساڑی مکبھی کیتی ہے تسی یہ دے نال بھی ہاں کیوں کیتا بھی اسی کے انسی یہ کام نہیں کرنا ہے کہنے تساڑی ہاں کڑے چجتے کہنے ناظرین ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی شخص ان کے خلاف جاتا ہے چاہے وہ پلیس والا ہے چاہے وہ وہاں سے علاقہ میں تو انہوں نے ویسی خوف اور راز پھلایا ہوگا ہے وہ تو علاقہ جو چھوٹا سا باس نگر گاؤں ہے وہ تو ہے ہی ان لوگوں کا چند ایک غریب لوگ جو رہتے ہیں وہ بھی ان لوگوں سے بہت پریشان ہیں اور جو بھی ان کے خلاف جاتا ہے اگر کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتا ہے ایکشن یہ غریب لوگ کیا لے سکتے ہیں کوئی اسی کو کوئی شکایت کرتا ہے تو وہ درخواستیں دے دیتے ہیں ان لوگوں کو ہی پکڑوا دیتے ہیں اسی ملے گیا جن لوگوں کے اوپر پانچ کلو ایک کے اوپر تھی منشیات تھی ایک کے اوپر دو کلو تھی وہ تین ماہ میں باہر آگے وہ سینہ تان کے کہہ رہے تھے کہ ہم تین ماہ میں باہر آ چکے ہمارا کیا اس سے زیادہ کیا ہوگا یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں جو آپ اپلیکیشن دیں گے فی آر دیں گے ان کے اوپر یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر وہ منشیات کے اوپر وہ تین ماہ میں باہر آ سکتے ہیں ایسے تو یہ تین دن میں باہر آ جائیں گے امران اور سہیل کے اندینے کے پولیس والے عدالتہ ساڑھ کوش نہیں کر سکتے ہیں ساڑھ کوش نہیں کر سکتے ہیں ساڑھ کنال کوئی کوش نہیں کر سکتے ہیں مانجی تسی کی چاندے ہو کی ہونا چاہیتے ہیں بیٹا مین صاحب جانی ہمینوں صاحب ملے میرے نا جو بھی انہا کیتا ہے تو اڈے سامنے دیگا دے میں کوئی لوگ کرنے دینا میں آہاں بھی مار لیا کسی بندے دا دیل نہیں کرتا بھی میں اپنے ہاں اپنوں مارا تو اڈا خامد جیڑا ہے او کی تھے بھی او کی کرتا ہے او نو اینا استعمال کیتا ہے او پالٹنگا کو جاندے سا لاباندے پیسے لے مصطلوب شکریہ نال اینوال رہ چکے تو ڈا خامد دیا جیڑا ہے انہاں دے گنانے کارو بار دے میں رات بھی او دار ہی رہن دا شکریہ میں کارنی ثاورم Ellis ڈی رکل جا موانک ہیں کہ کارنی دیا كلے مال بھی partner's فیدی揚 راہش در لوگ کر رکھا کاد دیا Pandayز؛ اپ بھی شروع بھی پیارویں شروع بھی سوچ چردریوم سارے كاردیا دے ان کی تقامتو آٹا؟ ناظرین گریب فیملی کا موقف سارا آپ نے سن لی ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اور اب یہ بچارے ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا اور اپنی جان بچاتے بھی دربدار یہ خجل اور خوار ہو رہے ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے میں گزارش کروں گا اپیل کروں گا آئی جی پنجاب راو سردار صاحب آپ کے سامنے کہ اس گریب فیملی کو انصاف کلایا جائے اس واقعے کا خود نوٹس لیں اور یہ جو علاقہ تحصیل مرید کے کا علاقہ جو ایک چھوٹا سا وہاں پہ عباس نگر گاؤں ہے اور یہ تو چھوٹا سا بلکل قصبہ ہے اور وہ چھوٹے سے لوگ تھوڑے سے لوگ اتنے قانون سے بھی طاقتوار ہیں کہ قانون ان لوگوں کا کچھ نہیں بگھار سکتا اور جو بہت بڑے منشیات فروش ہوتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے میرے پیارے پاکستان کے ساتھ میرے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ اس واقعے کے از خود نوٹس لیں میرٹ پہ فیصلہ کریں میں اپنا ڈ زارش کروں گا کہ جیسا آپ نے بہت احسن ورک کیا مرید کے میں حدوں کے میں سلطانیہ کلونی میں بچہ اگواہ ہوا آپ نے وہ بازیاب کرایا جو ان کے ملزم تھے ان کو پکڑا کیفر کردار تک پہنچایا ایسا ہی ورک کریں ان منشیات فروشوں کو پکڑیں جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑیں اس گریب فیملی کو انصاف دلائیں ڈی ایس پی سرکل افتخار وریاض صاحب سے زارش کروں گا کس واقعے کے از خود نوٹس لیں اور ان لوگوں کو پکڑیں کیفر کرد کردار تک بن جائیں اس گریب فیملی کو انصاف دلائیں کہ وہ کون ایسے لوگ ہیں کیا میں نے سنا ہے کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں لیکن اب جب میں کل میری ٹیم وہاں پہ پہ پہنچی تو پتا چلا کہ جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہوتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ قانون ہم اپنی جیب میں رکھتے ہیں ہم منشیات فروشی کرتے ہوئے بھی اتنی ہمارے اوپر دفعات لگیں اور تین ماہ کی اندر اندر ہم باہر آ گئے اور ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جہاں مرضی باگ جائیں میں قانون قانون سے درخواست کروں گا آمر محبوب صاحب آپ سے اگزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو پکڑیں اور قانون کا بول بالا کرائیں اور لوگوں کا یقین ہو جائے کہ سچ میں پنجاب پولیس زندہ بات پنجاب پولیس کل بھی زندہ بات تھی پنجاب پولیس اب بھی زندہ بات ہے یہ کام کر کے آپ ان گریب لوگوں کی دعائیں لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اس میاں ریاض کو اجازت دی دیئے اللہ نکہ بان